رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو سنو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ چلا آتا ہے یہ مبارک مہینہ ہے جس کے روز اللہ تعالی نے تم پر فرض کیے ہیں اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطان کو جھگر دیا جاتا ہے اور اس میں ایک رات ایسی مبارک ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس کی برکات سے محروم رہا تو سمجھو کہ وہ نامراد رہا رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار بھی کہا گیا ہے یہ مہینہ بے شمار برکات کا مہینہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر حمد قص لیتے تھے اور پوری کوشش اور محنت فرماتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ہے اور روزے کی عبادت تو خاص طور پر میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا یا میں خود اس کا بدلہ ہوں حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس طرح ہر روز ماہ رمضان میں ہوتا ہے اور ہر روز اس کے لیے ستر ہزار فرشتے اس کی بخش کی دعائیں صبح کی نماز سے لے کر ان کے پردوں میں چھپنے تک کرتے ہیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے روزے دار کے لیے دن رات استقفار کرتے ہیں روزہ گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے میں حالت ایمان میں سواب اور اخلاص سے عبادت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس روز تھا جب اس کی ماہ نے اسے جنا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے رمضان المبارک کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے تیار ہو جا اور خوب بند سور جا ممکن ہے جو دنیا سے تھک گیا ہو وہ میرے گھر اور میرے پاس آنا چاہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کا کوئی مثل اور بدل نہیں جو بندہ خدا کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک ڈھال ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو عبادت کے لحاظ سے تمام مہینوں سے افضل قرار دیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے ذکر میں فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومنوں کا رزق بھا دیا جاتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی سعادت اطاف فرمائی ہے ہمیں اس بابرکت پوکے سے برپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے پالنہار کو رازی کرنا چاہیے ہمیں یہ بھی اہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ساری زندگی کو اسلام کے اصولوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر بسر کریں گے اللہ ہماری مدد و نصرت فرمائے آمین